السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کی اور ان کا کہنا ہے کہ آپ نے پیسے کی حفاظت کر لیں کہ وہ وقت قریب قریب ہے جب حالات یعنی ٹائٹ ہونے والے ہیں تو آگے ناظرین وہاں مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی کی وہ گفتگو سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین ملکے ویڈیو اللہ تعالی کہتے ہیں وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک مطلب تو حضرت ابو حریرہ سے منقول صحیح بخاری میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے تو حضرت ابو حریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے تو یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا ام الاسلام و ام السیف کہ دنیا سے کفر کا یعنی جو اہلِ کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو سارے اس وقت روح زمین پر جتنے ہوں گے حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پر اور ایسے بارشیں برسیں گے کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے کی شسٹم ہی ختم ہو جائے گا دنیا میں سسٹم آ جائے گا اس کی جگہ تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے کیونکہ وہ ابو حریرہ نے اس کو پیش کیا لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہر اہلِ کتاب موز سے پہلے ایمان لے آتا ہے یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو این مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے تو موتی ہی کی ضمیر اہلِ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے ہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی موت سے پہلے پہلے کیا ہو جاتے ہیں ایمان لے ہیں فائدہ نہیں دیتا تو اور بھی اس میں بہت سارے حقام ہیں ایک بہت اہم آیت ہے اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہلِ کتاب لا تغلو فی دینکم تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آکے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيسَ بُنُ مَرْيَمُ مسیح تو عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وَكَلِمَتُ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُ سَلَا سَحْ یہ تین کا لفظ اپنی ڈشنری سے نکال دو عیسائی کہتے ہیں جو کرشن ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ایک بھی ہے اور تین بھی ہیں اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو لا تَقُولُ سَلَا یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو بھئے ایک ہی ہے بس وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور بنا نہیں کیا کہیں ان کے عقیدیں بہت پیچیدہ ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو اپنی ڈشنری سے نکال دو بس ایک اللہ ہے اِنْتَهُ خَيْرَ اللَّكُمْ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے رک جاؤ اس دعوے سے یہ تمہارے لئے بہتر ہے مَتْ بُولُو عِسَقُ اللَّهُ کا بیٹا بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہو ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تاجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں اِنَّمَا سَلَ عِسَا عِنَّ اللَّهِ کا مَثَلِ آدم آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا ان کو تو انسان مان رہے ہو اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی جیسے وہ اللہ کی قدرت ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان تام عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا کتنے واضح دلائل دیئے لیکن اللہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہے بس دھمکیاں دے رہے ہیں اِنْتَهُ خَيْرَ اللَّكُمْ رُک جاؤو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِنَّمَ اللَّهُ الٰہُ آہِد معبود صرف ایک اللہ ہے آج ہم بدتیوں سے بھی یہی کہتے ہیں چھوڑ دو یا رسول اللہ مدد چھوڑ دو یا علی مدد چھوڑ دو یا فلا مشکل کشا چھوڑ دو بھائی یہ نعرے سیدھی سیدھا اسلام کا جو دو ارد و چار کی طرح عقیدہ ہے کتنا صاف سترہ یا ایوہ الناس انتم الفقاراؤ الاللہ سارے اللہ کے محتاج ہیں بھائی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ ولی سب برابر ہیں ہماری طرح کے انسان ہے وہ ایک پیر تھا جاہل تو اس کے مرید بہت پاگل ہوئے تھے نا اس پہ بتا نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے اس کو تو ہمارے پاس ایک شخص آیا ایک استاذ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے فرنکلی کپ شپ لگاتے تھے استاذ جو تھے نا ہمارے تو ایک بندہ اس کو لے کر آیا کہ اپنے پیر صاحب کو اتنا مانتا ہے وہ یوں کر دیتے ہیں وہ یوں کر دیتے ہیں اس نے تو اپنے پیر صاحب کو خدا بنا لیا ہے تمہارے استاذ نے کہا کہ اب اس کو بولنا کہ پیر صاحب تمہارے بیت الخلہ جاتے ہیں کہ کہ ہاں جاتے ہیں کہہ رہے کہ ابھی بیت الخلہ میں چکتے سے ویڈیو بنا لینا اس کی اوقات دو منٹ میں سامنے آ جائے گی ہر انسان کو قضائے حاجت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ تب ہی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے کہ میرا یہ منظر دنیا میں کوئی نہ دیکھ یہ تو انسان کی اوقات ہے وہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے بھائی اور یہ بھی خوش قسمتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اشروع ماتا ہے ان کو بند ہو جائے نا تو جلاب آور گولیاں کھا کھا کے جائیں کوئی پرنس بنا ہوا ہے جو خدای اس میں آخانیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے وہ پرنس ہے پتہ نہیں کیا ہے بال بچھائے جا رہے ہیں لڑکیاں اس کے قدموں کے نیچے اب بھائی انسان ہے ہمارے جیسے کوئی بڑی فلم نہیں ہے سارے ایک جیسے ہیں کسی کے بندے عقیدت نہ کیا کرو کسی سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے سارے ہماری طرح کے انسان ہیں ہاں اللہ نے کہہ دیا جو برائیوں سے بچتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے باقی میں بار بار کہتا ہوں بھائی بزرگ ہوگا کوئی تو بیمار بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اٹھنے میں بھی درد ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے فالج بھی ہو سکتا ہے لقوہ بھی ہو سکتا ہے ساری چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں جب وبا پھیلی تھی تو صحابہ اکرام میں شام میں پچیس ہزار صحابہ کا انتقال ہوا ہے وبا سے ہمارے ہاں جب کرونا آیا نا لوگوں نے کہا نمازیوں پر کرونا نہیں ہوگا حاجیوں پر کرونا نہیں ہوتا مسجد میں کرونا کہاں سے آ گیا یہ تو اللہ کا گھر ہے جراسیم یا وائرس جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے یا ہسپتال ہے کیسی سینس لس باتیں کرتے ہیں لوگ ہمارے نبی سے کوڑ کے مریض آئے تھے جزام کے مریض کوڑ ہوتا ہے نا جزام جو انہیں کھال گلنے لگتی بیعت کرنے کے لئے آپ نے وزن نبی سے باہر بٹھا دیا ان کو کہاں ہم نے وحی سے بیعت کر لیے تو آپ نے تو نہیں فرمائے کوڑ کا مریض ہے اندر آنے تو مسجد میں جراسیم نہیں آتے ہیں ایک تو یہ انتہائے ہمارے ہاں پاکستان میں کہ مسجد میں جراسیم یا وائرس آئی نہیں سکتا یہ بھی غلط ہے ایک انتہا وہ ہے جو میں نے آسٹیلیا میں دیکھی ترکوں کی مسجد ان کے ہاتھ ترکوں کی ایک مسجد ہے آسٹیلیا میں ننگے پاؤں مسجد میں جانے پر پابندی ہے موزے خرید کے وہیں نئے موزے خریدیں سستے ہوتے ہیں پھر وہ ڈونیٹ مسجد مکشندے میں پیسے ڈال دیتے ہیں بغیر سوکس کے آپ نہیں آسکتے کیونکہ پاؤں میں جراسیم ہوتے ہیں میں نے کہا یہ کوئی زیادہ ہی جراسیم ہوگئے بھائی ہمارے ہاں کرونا کے جراسیم بھی مسجد میں نہیں آرہے ان کے ہاں وضو کر کے بھی آؤ تو جراسیم مسجد میں آرہے ہیں میں نے کہا یہ کوئی زیادہ ہوگئی ہے پھر انہیں بورڈ لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ دیکھیں آپ کے پاؤں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے ترک بڑے صفائی سترائی والی قوم ہیں ترکی لوگ جو ہے نا لیکن یہ صفائی سترائی نہیں یہ صفائی کا حیزہ ہے اتنی صفائی تو ہونی چاہیے لیکن یہ کیا ہے یار اتنی ٹینشن والا کام ہے مسجد میں کون بار بار سوکس ہوتے نہیں ہے سوکس تو وہاں سے خریدو وہیں سوکس بیچ رہے ہوتے ہیں یہ خریدو پہنو اگرچہ وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں مسجد کے چندے میں ہی ڈال دیتے ہیں لیکن یہ بھی کچھ جراسیم کو سر پہ مسلط کرنے کی بھی ضرورت میں نے کہا یار مسلمان میں اعتدال نہیں ہے ایک طرف تو کرونا میں ایک دوسرے کے موہ پہ چھینک رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا وائرس جائے گا ہی نہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں پاؤں دھو کے آئے ہیں پھر بھی آپ ننگے پاؤں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کسی کو کٹ لگ سکتا ہے کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں اور آگے اللہ کہتے ہیں جس پیغمبر کے عقیدت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں خود اس پیغمبر سے تو پوچھو کہ وہ اس پر خوش بھی ہیں کہ نہیں ہیں جسی لیے نے فرمایا مسیح علیہ السلام کو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں اللہ کا بندہ تو جب ہمارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد تو اس سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوتے ہیں ہمارے نبی کو خوشی اس میں ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ سمجھیں جو توحید میں لے کر آیا ہوں لوگ اس کے قائل ہوں تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے پیغمبر بھی خوش نہیں ہوتے آگے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت سے اللہ کو معبود ماننے سے تکبر کرتے ہیں اللہ تو ان کو دردناک عذاب دے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ کی بندگی سے نکال دیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو منادہ فرمائی تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے تو ناظرین دیکھیں دن برے آنا یا نہ آنا یہ تو رب العالمین کے علم میں ہے بلکہ اگر آپ سورہ لکمان کی آخری آیت پڑھیں گے فرمایا تو خیر ناظرین ان کے اندر اللہ پاک نے پانچ چیزوں کے بارے میں بتایا کیا کمائے گا اس کے کیسے علا دوں گا کتنے پیسے کمائے گا کیا کمائے گا اور نمبر پانچ اور کس جگہ پہ یہ اس دنیا سے جائے گا تو ناظرین اللہ پاک فرماتے یہ ہے میرے ہی علم میں ہے تو یہ سے کتنا کمانا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینے تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکہ اور سچا نمازی بنا دے اور اللہ پاک قرآن پاک کی ہمیں کسر کسر تلاوز جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک نرینہ سید تندرسی والی امان والی لمبی زندگی والی اولاد اطاف فرما دے جزاکم اللہ خیرہ حسن رضا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ